میں سونیا کو چھوڑ کر بڑھے جگپال کے دماغ میں پہنچ گیا وہ سوچ رہا تھا یہ بڑی مشکل ہے اگر سونیا کو اسی طرح غصہ آتا رہا تو میری روپہ مجھے نہیں ملے گی ہے بھگوان سونیا کی دل میں بیٹھے بیٹھے دیا پیدا کر دے سونیا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی بڑا کہنے لگا پندرہ برس پہلے میرے ان بچوں کی ماں بیٹھے بیٹھے مر گئے پھر مجھے روپہ شدہ سے یاد آنے لگی یوں تو میں بیوی کی زندگی میں بھی اس کے لئے بیٹھے بیٹھے آہیں برتا تھا میرے یہ لڑکے بھی جانتے تھے کہ میں بچپن سے روپہ کے لئے تڑپتا ہوں اپنی ماں کے مرنے کے بعد ان لڑکوں نے وعدہ کیا کہ یہ اپنے باپ کی محبوبہ کو تلاش کریں گے مل گئی تو اسے زبردستی اٹھا کر لے آئیں گے پھر بیٹھے بیٹھے یوں ہوا کہ ایک بار ماسک مین نے مجھے ایک اہم مشن پر اپنے ہی دیس میں جانے کے لئے کہا بھارت پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ مغربی جرمنی کے ایک بلک میرر کے پاس ایٹومک تھیوری کے سسلے میں اہم کاغذات ہیں اور وہ مدھے پردیش میں کسی غیر ملکی ایجنٹ سے اس کا سودا کر رہا ہے میں بیٹھے بیٹھے ناکپور پہنچ گیا ریڈ پاور کے جاسوس میری لئے معلومات فراہم کر رہے مجھے بتایا گیا کہ جمن طلاب کے سامنے والی زرد کوٹھی میں وہ کاغذات رکھے گئے ہیں اور اسی رات مجھے دوسری منزل کے آئرن سیپ کو کھول کر وہ کاغذات حاصل کرنے ہوں گے میں شام کو اس عمارت میں گیا عمارت کے نچلے حصے میں آشرم تھا اور چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے باہر سے آنے والے مسافر وہاں بیٹھے بیٹھے قیام کرتے تھے مجھے جس کمرے کے نشاندہ ہی کی گئی تھی میں نے اس کے ساتھ والا کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا پھر مجھے اطلاع ملی کہ مگر بھی جرمنی کے پلیک میلر کے ہاتھوں سے وہ کاغذات نکل چکے ہیں اب وہ کاغذات اسی ہندوستانی کے پاس ہیں جو میرے ساتھ والے کمرے میں رہتا ہے میں اس کمرے کے دروازے پر کئی بار بیٹھے بیٹھے گیا مگر وہ ہندوستانی نظر نہیں آیا وہ دروازہ بند رہتا تھا آدھی رات کے بعد جب بلکل سناٹا چھا گیا اور تمام مسافر بیٹھے بیٹھے سو گئے تو میں ضروری آلات سے لیس ہو کر اس دروازے پر پہنچا سب سے پہلے میں نے دروازے کے کی ہول سے گیس پائپ کو منسلک کیا پھر گیس ٹیوب کو آن کر کے برامدے میں کھڑا ہو گیا پھر بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ گزر گئے کمرے کے اندر جو بھی تھا اسے اب تک بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا میں نے گیس ٹیوب کو آف کیا وہ تمام چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھی پھر گیس ماسک پہن کر اس دروازے پر آ گیا اس دروازے کو کھولنا میرے لئے کوئی مشکل کام نہ تھا چند سیکنڈ کے بعد ہی دروازہ بیٹھے بیٹھے کھل گیا میں نے کمرے کے اندر پہنچ کر چٹکھنی لگا دی کمرے میں آرام و آسائش کا کوئی سامان نہ تھا میں ایک دیوار کے پاس ایک اونچی سی میز تھی اس پر شری کریشن بھگوان بیٹھے بیٹھے میں مرلی بجا رہے تھے بھگوان کی مرتی کے پاس بہت سے گیندے کے پھول بکھرے ہوئے تھے آرتی کے لئے ایک پیتل کی تھالی رکھی ہوئی تھی اور اس تھالی کے نیچے تیہ کیے ہوئے کاغذات نظر آ رہے تھے میں نے احتیاطاً ریوالور نکال لیا تھا لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ خالی تھا میں نے ریوالور کو جیب میں رکھ لیا دوسری مایوسی کی بات یہ تھی کہ کمرے کی پچھلی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی یعنی جتنی گیس میں نے کمرے میں پہنچائی تھی وہ بیٹھے بیٹھے کھڑکیوں کے راستے خارج ہو گئی میں نے سوچا کہ اس کمرے کا مقیم بھی اسی راستے سے فرار ہو گیا ہوگا ویسے اس کے فرار ہونے سے کچھ نہ ہوتا نیچے ریٹ پاور کے جاسوس اس کی تاک میں لگے ہوئے تھے میں نے گیس ماسک اتار دیا بھگوان کی مورتی کے سامنے ڈنڈوت کیا پھر میز کے قریب آ کر تھال کے نیچے سے کاغذات نکالے کاغذات وہی تھے جن کی تلاش میں میں آیا تھا میں نے خوش ہو کر بھگوان کے سامنے ہاتھ چھوڑے سر کو جھکایا لیکن لیکن دوبارہ سر اٹھاتے ہی بیٹھے بیٹھے چونگ گیا بھگوان کی مورتی کے پیچھے میری روپہ کھڑی ہوئی تھی جوانوں کے دل خوشی سے دھڑکتے ہیں میں بوڑا ہوں اس لئے خوشی کے مارے میرے گھٹنے کانپنے لگے روپہ اسی طرح جوان تھی پرشباب تھی جب میں جیل میں گیا تھا تو وہ تیرہ برس کی تھی اب سولہ سترہ برس کی لگ رہی تھی سونیا نے پوچھا اے تم کیسی باتیں کر رہے ہو روپہ اس وقت تیرہ برس کی ہوگی اب تو تم جوان بیٹوں کے باپ ہو بوڑے ہو اسے بھی بوڑی ہونا چاہیے مادام تم عمر کی حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہو اب میں ساٹھ برس کا ہوں وہ مجھ سے دو برس چھوٹی تھی اسے اٹھاون برس کی بوڑی نظر آنا چاہیے مگر وہ جوان ہے اور کباری ہے وہ کباری کیسے ہو سکتی ہے تمہارے بیان کے مطابق اس کی شادی ہو چکی تھی یہ بھی درست ہے میں نے بیٹے بیٹے معلوم کیا تھا روپا کی شادی ہو چکی تھی اس کے کئی بیٹے پیدا ہوئے آخر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد روپا مر گئی اس نے مرنے کے بعد میرے لئے دوسرا جنم لیا ہے دوسرا جنم سونے نے حیرانی سے پوچھا کیا تم پاگل ہو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد پھر ایک بار پیدا ہوتا ہے ہاں اسے آبا گون کہتے ہیں ہمارے دھرم کے سبھی لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ اگر کسی کی آتمہ پچھلی زندگی میں بیٹھے بیٹھے پیاسی رہ جائے تو وہ اپنے پریمی سے ملنے کے لئے دوسری بار جنم لیتی ہے روپا نے میرے لئے ایک بار پھر جنم لیا ہے میں نے سونیا سے کہا سونیا اس بوڑے سے بیعث نہ کرو یہ ہندووں کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کبھی دوسرے روپ میں کبھی اپنے اصل روپ میں دوبارہ جنم لیتا ہے فرحاد کیا تمہیں یقین ہے کہ روپا مرنے کے بعد پھر پیدا ہو گئی ہے نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد صرف قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا تاکہ خدائے بزرگ و برتر کے آگے اپنے اعمال کا حساب دے سکے تم جگ پال کو پاگلہ سمجھو وہ اپنے عقیدے کے مطابق باتیں کر رہا ہے تو پھر روپا کون ہو سکتی ہے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جس جوان لڑکی کو اس نے دیکھا ہے وہ روپا کی آخری بیٹی ہوگی اور روپا کی ہمشکل ہوگی اسے آگے کہنے تو شاید میری بات کی تصدیق ہو جائے سونیہ نے جگ پال سے کہا میں تم سے بیعث نہیں کرنا چاہتی آگے کہو وہ کہنے لگا تقریباً پینتالیس برس کے بعد اچانک روپا کو دے کر میں ساری دنیا کو بھول گیا میں نے خوشی سے کانپتے ہوئے کہا روپا تم یہاں وہ اپنی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو پھر وہ بولی تم مجھے روپا کیوں کہہ رہے ہو کیا مجھے پہچانتے ہو ہاں روپا میں تمہیں اتنا پہچانتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتا تم کیشونات کی بیٹی ہو آپ سے ستاون برس پہلے تم رائے پور میں پیدا ہوئی تھی ہم دونوں بچپن سے بیٹھے بیٹھے محبت کرتے رہے تیرہ برس کی عمر میں بات واپس آیا تو تمہاری شادی ہو چکی تھی وہ میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی پھر میری بات کو دہرانے لگی میں رائے پور میں پیدا ہوئی کیشونات کی بیٹی ہوں اور تیرہ برس کی عمر میں تم سے بچھڑ گئی اوہ ہاں ہاں مجھے یاد آگیا میں تمہیں سپنوں میں دیکھتی رہی ہوں تمہارا نام تمہارا نام وہ یاد کرنے لگی تو میں نے اپنا نام بتایا وہ ہوش ہو کر بولی ہاں تمہارا نام جکپال ہے یہ نام میرے دل کی دھڑکنے بھی پکارتی رہتی ہیں تم کہاں ہو گئے تھے میرے بوڑے پریمی وہ مورتی کے پیچھے سے میرے پاس آئی میں نے ہاپتے ہوئے کہا میں بیٹھے بیٹھے بوڑا ہو گیا ہوں تم جوان کیسے رہ گئی وہ بولی تم بدیسی لوگوں میں رہ کر یہ بھول گئے ہو کہ ہمارے دیس کے پریم کرنے والے مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتے ہیں میری آتمہ تمہارے لیے بھٹک رہی تھی اس لیے میں سنسار میں پھر تمہیں پانے کے لیے آگئی ہوں میں نے خوش ہو کر کہا میں بیٹھے بیٹھے بھول گیا تھا کہ پیار کرنے والے دوبارہ جنم لیتے ہیں سونیا نے بیزار ہو کر کہا تم یہ دوسرے جنم کی بکواس کب ختم کرو گے بھئی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تمہارے لیے دوبارہ جوان اور کواری لڑکی بن کر اس دنیا میں آئی ہے اب آگے کہو جکبال نے شکایتاں کہا مادام اس سائنسی دور میں بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی اسے روپا نے اپنے دوسرے جنم سے ثابت کر دیا مجھے بیٹھے بیٹھے دکھ پہنچ رہا ہے کہ آپ کوئی حیرانی نہیں ہوئی آپ میری روپا سے دلچسپی نہیں لے رہی ہیں میں بعد میں دلچسپی لوں گی پہلے یہ بتاؤ پھر کیا ہوا پھر روپا مجھے غور سے دیکھنے لگی سمجھی تھی کہ تم مجھے تلاش کرتے ہوئی ہاں تک آئے ہو مگر تمہیں تو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ میں نے دوبارہ جنم لیا ہے میں بیٹھے بیٹھے شرمندگی سے بولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا پیار عمر ہے اب میں ابھی اپنے پیار کو عمر بناوں گا آؤ ہم یہ کاغذات لے کر اس دیسے باہر چلے جائیں وہ میرے ہاتھوں میں کاغذات کو دیکھتے ہوئے بولی آہ تم میرے محبوب نہیں ایک مجرم ہو تم میرے لئے نہیں ان کاغذات کے لئے آئے ہو روپا تم بیٹھے بیٹھے مجھے غلط نہ سمجھو بے شک میں کاغذات کے لئے آیا تھا مگر تمہارے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم اسے واپس لے سکتی ہو وہ میرے ہاتھوں سے کاغذات کو لیتی ہوئی بولی میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کاغذات ہیں لیکن یہ اگر کھو جائیں گے تو وہ مجھے مار ڈالے گا کون میں نے پوچھا پھر بڑے عظم سے کہا ہوا یہ کہ میں تمہیں پانے کے لئے بے چین تھی بچپن سے میرے سپنے میں ایک بوڑا آتا تھا جب میں جوان ہوئی تو وہ کچھ اور بوڑا ہو گیا بلکل تمہارا ہمشکل تھا مجھ سے کہتا تھا روپا مجھے یاد کرو میں تمہارے لئے چور بن گیا جیل چلا گیا مجھے نہ بھولو آؤ میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں اس بوڑے کی باتیں سن کر میرا دل محبت سے بھر جاتا تھا اس دنیا کے نوجوان مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے میں سوچتی تھی کہ میں اپنے سپنوں کے بوڑے راجہ سے شادی کر لوں گی پھر ایک رات میرے سپنے میں اس بوڑے نے آ کر کہا روپا ناکپور کے ودوہ آشرم میں آ جاؤ تمہارے من کی مراد پوری ہوگی اس سپنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں ادھر نہ رہ سکی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی اس آشرم میں یہ کمرہ حاصل کیا بھگوان کی مورتی کو یہاں رکھا پھر دن رات تمہارے ملنے کی پراتھنا کرتی رہی کل رات جب میں پوجہ کر رہی تھی تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا ایک لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے آیا اس نے دھمکی دی کہ میں شور مچاؤں گی تو وہ مجھے مار ڈالے گا میں تم سے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے چپ رہی اس آدمی نے کہا دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں میں یہ اہم کاغذات تمہارے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں کل رات کو کسی وقت آ کر واپس لے جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے کاغذات تھال کے نیچے رکھ دی پھر کھڑکی کے پاس جا کر بولا دشمن میری لاش کو پاس سکتے ہیں مگر ان کاغذات تک نہیں پہنچ سکتے مگر ان کاغذات تک نہیں پہنچ سکتے یہ اٹامک تھیوری ہمارے دیس کو بہت طاقتور بنا دے گی اس کی حفاظت کرنا تمہارا بھی تو کرتوے ہے میں تمہارے اور بھگوان کے بیچ میں انہیں رکھ کر جا رہا ہوں اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگیں گے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا یہ دمکی دے کر وہ کھڑکی کے راستے چلا گیا اب میں ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں کل رات سے اب تک میں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا دن کے وقت کھڑکی سے جھان کر دیکھا تو طلاب کے پاس دو آدمی کڑے ہوئے تھے ایک دور بھی ان کے ذریعے میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے فوراں ہی دونوں کھڑکیاں بند کر دی اب یہ تمہارے آنے سے پہلے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی گیز پھیل رہی ہو میرا سر چکرانے لگا تو میں نے کھڑکیاں کھول دی پھر بھگوان کی مولتی کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی وہ کاغذات کو تھال گئے نیچے رکھتی ہوئی بولی وہ لمبا تڑنگا آدمی دیز سوق ہے ہمیں بھی دیز کی بھلائی کے لیے ان کاغذات کی حفاظت کرنا چاہیے میں اپنی روپا کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا اسے نراز نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے کہا میں صرف تمہیں چاہتا ہوں میں صرف تمہیں چاہتا ہوں تمہاری خاطر اپنے بات سے جھوٹ بولوں گا کہ کاغذات نہیں ملے لیکن تم کب تک ان کی حفاظت کے لیے یہاں چھپی رہو گی یہی سوچ کر میں پریشان ہوں آج میرے مرنے کی رات ہے اگر میں مر جاؤں گی تو میں نے حرانی سے پوچھا یہ تم بیٹھے بیٹھے کیا کہہ رہی ہو میں سرچ کہہ رہی ہوں آج پوراں ماشی کی رات ہے اس رات میں مر جایا کرتی ہوں ٹھیک تین بجے میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں کوئی دور سے کہتا ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اس انسار میں تمہارا پیار تمہیں نہیں ملے گا روپا آ جاؤ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے رسٹ واش دیکھی ابھی تین بجنے میں پورے پندرہ منٹ باقی تھے میں نے گھبرا کر کہا نئی روپا تمہارا پیار تمہیں مل گیا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی اگر آئے گی بھی تو کیا فرق پڑتا ہے تم پھر میرے لئے جنم لے لیتی ہو ہاں پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا مجھے لگتا ہے جیسے میں خواب میں چل رہی ہوں پھر چلنے کا بھی احساس نہیں رہتا شاید میں مر جاتی ہوں پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میری آنکھ کسی ہسپتال میں کھلتی ہے اس نے سہارے کے لیے میری گردن میں باہیں ڈال دی پھر بولی تم بوڑے صحیح مگر جنم جنم کے ساتھی ہو میں تمہیں پا لینے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے بھی مرنا نہیں چاہتی مجھے اپنے بازووں میں چھپا لو اح ایسے وقت شدت سے احساس ہوا کہ میرے بازو بیٹھے بیٹھے بوڑے ہو گئے ہیں بھگوان نے عجیب مزاک کیا ہے مجھے بوڑا کر کے میری محبوبہ کی جوانی لوٹا دی اس دنیا کی کسی عاشق پر ایسا ظلم نہ ہوا ہوگا میں نے اسے اپنے بازو میں چھپانا چاہا تو بیٹھے بیٹھے خود میری بوڑی ہڈیاں اس کے بازووں میں چھپ گئیں محبت کی چھاؤں میں پتہ نہ چلا کہ بیٹھے بیٹھے کس طرح وقت گزر گیا باہر کہیں تین کا گھنٹہ بج رہا تھا اس آواز کے ساتھ کہیں دور سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی روپہ اچانک کاپنے لگی لرستی ہوئی آواز میں بولنے لگی نہیں اب میں نہیں مرنا چاہتی اچانک وہ ایک جھٹکے سے یوں الگ ہو گئی جیسے ندیدہ ہاتھوں نے اسے کھینچ کر مجھ سے جدا کر دیا ہو کمرے کا دروازہ ہل رہا تھا چھٹکے کھا رہا تھا اس کی چھٹکنی لرستی ہوئی بج رہی تھی پھر وہ نیچے سرک گئی دروازہ کلتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی قریبی مندر کے گھنٹے زور زور سے بچنے لگے کھلے ہوئے دروازے کے باہر دو پجاری دھوتی پینے کھڑے تھے دھوتی سے اوپر آدھا بدن ننگا تھا ننگے بدن پر کاندے سے کمر تک جنہوں بندہ ہوا تھا دونوں کے سر منڈے ہوئے تھے دونوں کے ہاتھوں میں پیتل کے تھال تھے ہر تھال پر ایک دیا روشن تھا گیندے کے پھول اور سندور کی ڈیبیا تھی میں نے روپہ کو دیکھا تو اس کے دیدے پھیل کر ساکت ہو گئے تھے وہ آہستہ آہستہ پجاریوں کی طرف بڑھ رہی تھی دونوں پجاری پلٹ کر جا رہے تھے میں نے روپہ کی بیچے چلتے ہوئے آواز دی رک جاؤ تم کہاں جا رہی ہو وہ خموش تھی جیسے میری آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ رہی ہو میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر سوچا کہ حالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اس لئے تیزی سے پلٹ کر بھگوان کی مرتی کے پاس آیا لیکن اب وہاں تھال کے نیچے کاغذات نہیں تھے وہ کمرے سے آپ ہی آپ غائب نہیں ہو سکتے تھے شاید اس وقت جب میں پجاریوں کو دیکھ رہا تھا تب روپہ نے اپنے دیس کی بھلائی کے لیے ان کاغذات کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہوگا میں پھر بھاگتا ہوا روپہ کے پاس پہنچ گیا اب دو پجاریوں نے دونوں طرف سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا بیٹھے بیٹھے اسے زینے سے اتار رہے تھے کتنے ہی گھنٹیوں کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی سنکھ بج رہے تھے روپہ کو موت پکا رہی تھی میں نے زینے سے اترتے ہی روپہ کی پست پر لہراتے ہوئے آنچل کو تھام لیا کیونکہ مندر کا سین شروع ہو چکا تھا اور وہاں لوبان کا دھوہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس دھوہے میں چھپتی جا رہی تھی جی میں آ رہا تھا کہ پجاریوں کو کچھا چبا جاؤں مگر وہ جوان اور تگڑے تھے میں اپنی جوان میں خوبہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا جب انسان بیٹھے بیٹھے دشمنوں کو نہیں مار سکتا تو بزدل بن کر دوست کے ساتھ مرنے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا روپہ میں تمہارا آنچل نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے ساتھ مر جاؤں گا روپہ کی آواز مر چکی تھی دھوہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی صرف مجھے آگے بڑھانے والا آنچل بتا رہا تھا کہ وہ ابھی تک بیٹھے بیٹھے چلتی جا رہی ہے پھر کہیں کہیں میرے قدم ڈگمکانے لگے اب پاؤں تلے اختہ فرش نہیں تھا کہیں پتھر اور کہیں کچھی زمین تھی ایسی جگہ میں روپہ کی پست سے ٹکرا گیا کیونکہ وہ اچانک رک گئی تھی اس وقت میں نے بیٹھے بیٹھے روپہ کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا وہ سہارا لینا چاہتی تھی میں اسے سہارا دیتے دیتے اس کے ساتھ ہی زمین پر گر پڑا زمین کی سکتی سے اور روپہ کے بوجھ سے میری ہڈیاں کڑکڑا کر رہ گئیں تھوڑی دیر تک میرا سر چکراتا رہا پھر دھوہ پھٹنے لگا تو میرے بھی ہواس بیٹھے بیٹھے درست ہوتے گئے روپہ کے پھیلے ہوئے دیدے ساکت تھے اس کی سانس نہیں چل رہی تھی جسم بھی ساکت ہو چکا تھا میں نے بڑی مشکل سے اسے اوپر سے ہٹا کر زمین پر ڈالا اسے جنجوڑ کر آواز تھی مگر وہ بہت پہلے ہی بیٹھے بیٹھے مر چکی تھی ایک دم سے مجھے رونا آ گیا میں کتنا بدنصیب ہوں پنترہ برس کی عمر تک روپہ سے صرف ہاتھ تھامنے والی محبت کرتا رہا پنتالیس برس بعد وہ ملی تو میرا بڑھاپا پھر وہی ہاتھ تھام کر رہ جانے والی محبت کر سکتا تھا مڑھاپے میں جوان لڑکی کی محبت مل جائے تو بیٹھے بیٹھے یہی غنیمت ہے مگر وہ مل کر پھر بچھڑ گئی تھی میں اپنی بدنصیبی پر روتا رہا تب بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ یہ روپہ کی عارضی موت ہے پہلے بھی وہ مرنے کے بعد کسی نہ کسی اسبطال میں پہنچ کر زندہ ہو گئی تھی اب بھی ہو سکتی ہے لہٰذا مجھے فوراں ہی بیٹھے بیٹھے اسبطال پہنچانا چاہیے اسبطال پہنچانے کے خیال سے وہ کاغذات یاد آئے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ سکتے تھے میں انہیں اپنے پاس رکھنے کے لئے اس کے لباس کو ٹٹولنے لگا وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میں اس کے لئے رو رہا تھا دل کہتا تھا کہ اپنی روپہ کے سینے پر سر رکھ کر جان دے دوں اتنا کہہ کر جکپال چھپ ہو گیا سونیا نے دیکھا وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا آنکھوں سے آنسوں کا سلاب روان تھا ایک جوان دشیزہ اور ایک بڑے مرد کی محبت پہلی بار دیکھنے اور سننے میں آئی تھی میں خود اس بڑے کی سوچ پڑھنے کے دوران متاثر ہو گیا تھا کیونکہ وہ سچ مجھ روپہ کے لئے بھی لک رہا تھا سونیا بھی اسے متاثر ہو گئی تھی مگر اس نے ہمدردی ظاہر نہیں کی صرف نرمی سے کہا جب وہ مر چکی ہے تو اس کے لئے رونا فضول ہے وہ نہیں مر سکتی میں بیٹھے بیٹھے پھر اسے تلاش کرنے کے لئے ہندوستان جاؤں گا میں اس کے مردہ جسم کو ٹٹول کر کاغذات تلاش کر رہا تھا کاغذات تو نہیں ملے ایک گھونسا ملا میں الٹ کر دوسری طرف گر پڑا تب میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا میرے چاروں طرف بھارتی سپاہی رائفلے لیے کڑے تھے ایک فوجی آفیسر نے کہا بڑے تجھے شرم نہیں آتی ایک مردہ لڑکی کے بدن کو ٹٹول رہا ہے میں نے بیٹھے بیٹھے کہا یہ میری روپا ہے میرے بچپن کا پیار ہے مجھے اس کے ساتھ اسپتال لے چلو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی آفیسر نے خوشک لیجے میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ زندہ ہو جائے گی تم بھی یہ جان لو کہ تمہارے تمام ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں اس کے حکم سے دو سپاہی مجھے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگے میں چیخ رہا تھا روپا کو آواز دے رہا تھا مگر دونوں سپاہی بیٹھے بیٹھے مجھے تنکے کی طرح اٹھا کر وہاں سے لے گئے آگے جیل ہانے کی دو گاڑیاں کھڑی تھی ایک گاڑی کی جالی سے ریڈ پاور کے جاسوس چانکتے ہوئے نظر آئے واقعی میرے ساتھی قید کا لیے گئے تھے مجھے دوسری گاڑی میں بیٹھے بیٹھایا گیا وہاں ریڈ پاور کے تین جاسوس قیدی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے پھر دونوں گاڑی آکے بڑھنے لگیں ہماری گاڑی پیچھے تھی ریڈ پاور کے ایک جاسوس نے مجھ سے پوچھا وہ کاغذات محفوظ ہے نا میں نے بیٹھے بیٹھے جل کر کہا میری دنیا لوٹ گئی ہے روپا بچھڑ گئی ہے ہم جیل جا رہے ہیں اور تم ایک کاغذات کی پڑی ہے اس نے گھرا کر کہا بکواس مت کرو تم جیل نہیں جاؤ گے ابھی وہ کاغذات لے کر سیدھے رین بزیرہ ہوتل میں جانا اور وہاں کمرہ نمبر دس میں ہمارا آدمی ان کاغذات کی مایکرو فلم تیار کرے گا میں نے غصے سے کہا میرے پاس وہ کاغذات نہیں ہیں تم پھر بکواس کر رہے ہو آشم کے جس کمرے کو تم نے قرائے پر حاصل کیا تھا وہاں تمہارے جانے کے بعد میں موجود تھا میں اس کمرے کی کھڑکی سے نکل کر روپا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گیا تھا اس وقت میں نے دیکھا وہ لڑکی محبت کا اظہار کرتی ہوئی تم سے لپڑ گئی تھی پھر اس نے ان کاغذات کو تمہاری جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا اسی وقت میں نے نیچے دیکھا یہاں کے فوجی میری طرف ورائفلے اٹھائے کڑے تھے مجھے مجبوراً ہوت کو گرفتاری کے لیے بیچ کرنا پڑا میں سمجھ رہا تھا کتنی دیر میں تم اس کمرے سے فرار ہو جاؤ گے لیکن تم پر تو عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا دیکھو وہ کاغذات موجود ہیں یا نہیں میں نے فوراں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی جیب ٹٹولی پھر یہ دے کر حیران رہ گیا کہ وہ کاغذات میری جیب میں موجود تھے مجھے شرم آئی کہ روپا نے تو مرتے مرتے بھی دیس بکتی کا ثبوت دیا وہ کاغذات میری جیب میں چھپا دی اور میں ان کے ریڈ پاور جیسی غائر ملکی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں ریڈ پاور کے جاسوس نے پوچھا کیا تم یہ کاغذات ہم سے چھپانا چاہتے تھے نہیں میں بیٹھے بیٹھے قسم کھاتا ہوں کہ مجھے ان کاغذات کا علم نہیں تھا پتہ نہیں کب روپا نے اسے میری جیب میں رکھ دیا تھا اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر روپا اپنے دیس کے لیے کام کر رہی تھی اور ہمیں گرفتار کرانا چاہتی تھی یہ تو پھر یہ کاغذات تمہیں کیوں دے دیئے اس لیے کہ وہ مجھ سے بیٹھے بیٹھے محبت کرتی ہے بکو مد آگے جا کر یہ گاڑی رکنے والی ہے اس گاڑی میں سفر کرنے والا بھارتی آفیسر ہمارا آدمی ہے چونکہ ہم سب کو کسی گنتی بغیر دونوں گاڑیوں میں ٹھوسا گیا ہے اس لیے دوسری گاڑی کا آفیسر اس گاڑی کے آفیسر کوئی الزام نہیں دے سکے گا کہ ایک قیدی یہاں سے فرار ہوا ہے وہ مجھے بیٹھے بیٹھے تمام باتیں سمجھا رہا تھا اور ہدایات کر رہا تھا کہ مجھے فوراں ہی رین بسیرہ کے کمرہ نمبر دس میں پہنچنا ہوگا آگے جا کر سچ مچ وہ گاڑی بیٹھے بیٹھے رک گئی اس کے رکتے ہی پچھلا دروازہ کھلا ایک سپاہی نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا اس کے ساتھ ہی دروازہ دوبارہ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اب میں بیٹھے بیٹھے دوبارہ آزاد ہو گیا تھا میرا دل روپا کی طرف پرواز کر رہا تھا ریڈ پاور کا خوف نہیں تھا کیونکہ محبت کرنے والے ڈرنا بھول جاتے ہیں میں نے فوراں ہی ٹیکسی لی اور اسی آشرم کی طرف روانہ ہو گیا ارادہ تھا کہ دور سے بیٹھے بیٹھے معلوم کروں گا کہ روپا کو وہ لوگ کی سزبتال لے گئے ہیں وہاں پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی رات کی تاریخی ابھی باقی تھی میں نے آشرم کے چکیدار کے پاس جا کر پوچھا کیا یہاں مسافر کو ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے اس نے کہا آج نہیں مل سکتی ابھی فوج والوں کا یہاں پہرہ ہے بہت سے جاسوس پکڑے گئے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے دیس کے دشمن پکڑے گئے اچھا تمام جاسوس مرد ہیں یا کوئی عورت بھی ہے ایک عورت تھی سنا ہے مر گئی اسے پولیس اسپتال لے گئے ہیں پولیس اسپتال کی طرف جانا خطرے سے حالی نہیں تھا لیکن روپا مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں اسپتال کے پچھلے حصے کی طرف کیا ارادہ یہ تھا کہ پہرے دار ذرا ادھر ادھر ہوں گے تو میں جان ہتھیلی پر رکھ کر روپا کے پاس پہنچ جاؤں گا ایسے ہی وقت مجھے بیٹھے بیٹھے محسوس ہوا کہ روپا میرے اندر بول رہی ہے میرے پریمی میں تمہارے لئے پھر زندہ ہو رہی ہوں پھر تم سے ملنے والی ہوں میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا میرے اندر جیسے روپا کی روح بیٹھے بیٹھے بول رہی تھی پھر میں اپنے آپ سے بولنے لگا مجھے ایک ٹیکسی کو انگیچ رکھنا چاہیے روپا زندہ ہو کر ادھر آئے گی تو فرار ہونے کے لئے کسی گاڑے کی ضرورت پیش آئے گی پھر میں نے اپنے دل میں کہا میں کسی ٹیکسی والے کو کیوں روکوں روپا کو کیا معلوم کہ میں اسپطال کے پچھلے حصے میں موجود ہوں پتہ نہیں یہ فضول سی بات بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں کیوں آ رہی ہے میں نے یہ سوچا مگر اس وقت ایک ٹیکسی کو سامنے سے گزرتے دیکھ کر بے اختیار آواز دی ٹیکسی بیٹھے بیٹھے رک گئی تب مجھے خیال آیا کہ ایک انجانی طاقت ہے جو اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے کام کرا رہی ہے اور میں کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ کام کر گزرتا ہوں مثلا ریڈ پاور کا اہم کام چھوڑ کر میں بہت بڑی تنظیم کی مخالفت مول لے بیٹھا تھا کیونکہ میرے اندر ایک اجذبہ ایک طاقت تھی جس نے روپا کی طرف مجھے بیٹھے بیٹھے موڑ دیا تھا میں بے اختیار اسپطال کے پیچھے چلا آیا تھا پھر میں نے بے اختیار ٹیکسی والے کو روک دیا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا باؤ کتے جانا ہے میں نے کہا ایتھے اڑکنا ہے میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے کے مو مانگے پیسے دوں گا میری بات پوری ہوتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی میں نے حیرانی سے دیکھا روپا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی مادم سونیا کیا یہ آپ کے لئے بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پہلے میرے دماغ نے ٹیکسی رکنے کی بات سوچی میرے اپنے دماغ نے یقین دلایا کہ روپا زندہ ہو کر ادھر آئے گی اور وہ سچمچہ آگئی تھی یہ غور کرنے کا مقام تھا سونیا سوچنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ روپا جو چاہتی تھی وہی بات جگ پال کے دل میں پہلے سے اتر گئی تھی فرحاد تم کہاں ہو کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تمہاری طرح روپا بھی دوسروں کے دماغ میں بولتی ہو میں نے کہا سونیا میں سسلے میں سنجدگی سے سوچ رہا ہوں جگ پال کی ایرام کہانی نے روپا کو اب ایک نئے انداز میں پرسرار بنا دیا ہے تم اس بوڑے سے سوالات کرو شاید روپا کی حقیقت کھل جائے سونیا نے بوڑے سے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ روپا کی روح نے پہلے ہی تمہیں ٹیکسی انگینج کرنے کے لئے کہا تھا میں بیٹے بیٹے یہی سمجھتا ہوں کہ روپا کی روح میرے اندر بولتی ہے سونیا نے کہا یہ بقواس ہے روح کی کوئی زبان نہیں ہوتی اگر میں تمہارے اندر بولوں تو یہ ٹیلپیتھی کہلائے گی کیا تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ٹیلپیتھی کے ذریعے تمہیں نچا رہی تھی میں فرہاد علی تیمور خود کو ٹیلپیتھی کے میدان میں یقع تنہا سمجھتا ہوں میں یہ یقین کا نکلی تیار نہیں تھا کہ ایک حسین بجارن یہ علم جانتی ہوگی اور اگر جانتی ہے تو پھر میرے اور سونیا کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے خطرناک اس طرح کہ اگر ریڈ پاور تنظیم یا ماسٹروں کی تنظیم کے ہتھے چڑھ جاتی اور ان کی آلکار بن جاتی تو خیال ہانے کے ذریعے یہ معلوم کر لیتی کہ سونیا کے پیچھے کوئی دوسرا ٹیلپیتھی جاننے والا موجود ہے ریڈ پاور کے سامنے سونیا کا فراڈ کھل جاتا ماسٹروں کی تنظیم کے سوچ کو پڑے اس سے پہلے مجھے روپا کو دیکھ لینا اور سمجھ لینا چاہیے تھا مگر وہ کہاں ہے اس کے لئے جگپال اپنے عشقی داستان سنا رہا تھا بڑے جگپال نے سونیا کے باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں کہ ٹیلپیتھی ایک تسلیم چھدہ علم ہے لیکن روپا کا تعلق آدمہ سے ہے یعنی روحانیت سے ہے یہ بات اس طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ میرے لئے دوبارہ جنم لے کر بیٹھے بیٹھے اس دنیا میں آئی ہے سونیا نے چڑھ کر کہا میرا دماغ نہ کھاؤ تمہاری داستان سننے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں ذرا غور سے سنو بڑا غور سے سننے کے لئے زینے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے چاروں بے زبان بیٹے سونیا کو گہری توجہ سے دیکھ رہے تھے سونیا نے کہا بوڑے توتے سنو تم نے پندرہ برس کی عمر میں روپہ سے عشق کیا اس وقت روپہ تیرہ برس کی تھی اب تم ساٹھ برس کے ہو اگر روپہ زندہ ہوتی تو اٹھاون برس کی ہوتی بولو درست ہے بوڑے نے سر ہلا کر کہا بیٹھے بیٹھے بالکل درست ہے سونیا نے بات آ کے بڑھائی تمہارے بیان کے مطابق روپہ کی شادی کسی دوسرے سے ہو گئی اس نے کئی بچوں کو جنم دیا آخر میں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اگر روپہ 35 یا 36 برس کی عمر میں اس بیٹی کو جنم دے کر مر گئی تھی تو اب اس بیٹی کی عمر کم از کم 20 برس ہوگی بوڑے نے آجزی سے کہا بھگوان کے لیے اس کی عمر زیادہ نہ بتاؤ میں نے بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا ہے اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ پندرہ برس کا یا کہ سولہ کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن مطلب یہ کہ بیٹھے بیٹھے وہ بہت کمسن ہے چلو کمسن ہے مگر وہ اپنی ماں کی ہمشکل ہو سکتی ہے بوڑے نے اطراف کیا ہاں کتنی لڑکیاں ماں کی ہمشکل ہوتی ہیں سونیا بولی تو پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ جس لڑکی سے تم مل چکے ہو وہ روپہ نہیں بلکہ روپہ کی بیٹی ہے تم ساٹھ برس میں سٹھے آ گئے ہو اپنی محبوبہ کی بیٹی سے عشق کر رہے ہو ہاں وہ بکھلا گیا یہ بیٹھے بیٹھے تم کیا کہہ رہی ہو رام رام میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اگر تم ہمارے دیس میں پیدا ہوتی تو آبا گون کے عقیدے کو تسلیم کر لیتی پھر تمہیں یقین ہو جاتا کہ محبت کرنے والوں کی روح پچھلے جنم میں پیاسی رہ جائے تو وہ محبت کی تکمیل کے لیے دوسری بار بیٹھے بیٹھے جنم لیتے ہیں تمہیں اسے روپہ کی بیٹی نہ سمجھو وہ خود روپہ ہے سونیا نے وزاری سے اپنا سر تھام لیا تب میں نے اسے مخاطب کیا سونیا میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ بوڑے جگ پال کا مذہبی عقیدہ ہے وہ روپہ کی بیٹی کو آخری دم تک روپہ سمجھ کر عشق کرتا رہے گا وہ سوچ کے ذریعے غصے میں بولی جہنم میں جائے یہ بوڑا میں اس کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کر سکتی تم بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میری جان غصہ تھوک دو اور ہستے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے یہ تسلیم کرلو کہ روپہ دوسرا جنم لے کر اور سولہ برس کی قواری بن کر اسے عشق کرنے اس دنیا میں آگئی ہے تسلیم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اب یہ فائدے کیلئی نقصان کی بات سوچو بوڑے جگ پال کی باتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ روپہ بھی انسانی دماغوں کو پڑھ لیتی ہے اس نے جگ پال سے پہلی ہی ملاقات میں یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس کی مہبوبہ روپہ ہے یقیناً اس نے جگ پال کی سوچ کو پڑھ لیا تھا پھر یہ کہ اس بطال کے باہر جگ پال کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ کسی طرح پہرے داروں کی آنکھ بچا کر وہ روپہ کو دیکھنے چاہے گا کہ وہ زندہ ہو چکی ہے یا آپ تک مردہ ہے ایسے ہی وقت جگ پال کے دماغ میں یہ بات آئی کہ روپہ اس بطال سے فرار ہو کر آئے گی لہٰذا ایک ٹیکسی کو انگینج رکھنا چاہیے پھر یہ ہی ہوا کہ جگ پال نے ایک ٹیکسی کو رکھا اور روپہ اس بطال سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گئے ان واقعات سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ روپہ میری طرح دوسروں کے دماغوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہے اور دوسری بات یہ کہ حب سے دم کی ماہرہ ہے پولیس والوں نے اسے مردہ سمجھ کر ڈاکٹروں سے تصدیق کے لیے اس بطال پہنچایا وہاں سے وہ اپنی سانسوں کو اعتدال پر لا کر فرار ہو گئے سونی نے اطراب کیا ہی نہیں جانتی بلکہ حب سے دم کی ماہر بھی ہے ہاں سونیا روپہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے دو بڑی تنظیموں میں سے کسی اے کے بھی ہتھے چڑے گی تو انجام ایکار ہمارے مقابلے پر کھڑی ہو جائے گی مقابلہ تو خیر میں نے ماسٹر یوشے جیسے ٹیلپیتھی جاننے والے سے بھی کیا ہے جب ایسا وقت آئے گا تو ہر جت کا فیصلہ بھی جلد ہی ہو جائے گا پریشانی کی بات یہ ہے کہ جلد یا بددیر روپہ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم ٹیلپیتھی نہیں جانتی ہو تمہارے دماغ کے پیچھے فرخاد بول رہا ہے مائی گوڈنس یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اس کمینی سے نبٹنا ہوگا کیوں خاموہا اسے گالی دے رہی ہو ہاں تمہیں تو برا لگے گا سن لیا ہے نا کہ وہ کباری ہے سولہ برس کی ہے پھر یہ کہ حسین بھی ہے اب تو تمہارے دل نے اسی کے لئے دھڑکنا شروع کر دیا ہوگا شکوک و شبہات کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا پھر بھلا میں تمہارا علاج کیسے کر سکتا ہوں میں تمہیں ایک اچھی بات سمجھا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے کسی کو دشمن سمجھ کر گالی نہ دو وہ سکتا ہے روپہ دوست بن جائے ضرور بنے گی لڑکیوں سے دوستی کا فن خوب جانتے ہو میں ابھی تمہارے فریب میں آ کر تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم مجھے پیچھا چھڑانے کے لئے ہی مجھے یہاں کے حالات میں علچہ رہے ہو میں ساکھ کہہ دیتی ہوں کہ اب تمہارے فریب میں نہیں آوں گی میں تمہیں اپنا سمجھ کر تم سے اپنا کام لیتا ہوں اگر تمہیں اسے فریب سمجھتی ہو تو میرا کوئی کام نہ کرو صرف ایک اچھی دوست بن کر ہو صرف دوست بن کر ہمارے درمیان اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو میری جان ہو میری جان کے ساتھ رہو گی بس بس میں لفظوں کے فریب میں نہیں آوں گی میں یہاں کی ساری مصرفیات چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں چمپیزی اور شیلہ بغیرہ کا کیا ہوگا میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے وہ لوگ بچے نہیں ہیں اپنے حالات سے آپ نبٹ لیں گے جب میں تمہارے لئے ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں تو چمپیزی اور شیلہ کس گنتی میں ہیں اچھی بات ہے تم میرے پاس آو مگر ایک بات یاد رکھو کہ میں روپہ کے حطرے سے نبٹنے کے لئے اس کا سامنا ضرور کروں گا تم میرے راستے کے دیوار نہ بننا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسی لئے تو آ رہی ہوں کہ تم کسی لڑکی کا سامنا نہ کرو یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ کسی موقع پر روپہ آسانی سے میرے اور تمہارے دماغ تک پہنچ جائے وہ ہم تک نہیں پہنچے گی میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے تدبیر بتاؤ میں سن رہا ہوں دیکھو فرہاد تم دنیا والوں کے لئے مر چکے ہو آج سے میں بھی مر جاتی ہوں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لَحِرَاجِوں چُپ چاپ سنو آج سے میں سونیہ کے نام کو ہمیشہ کے لئے گم کر دوں گی دوسرا روپ اختیار کروں گی اس طرح ہم دونوں کے نام اور دونوں کے روپ بدل جائیں گے تو ہم کسی پر فضا مقام پر ایک خوبصورت سا کارٹیج بنا کر آرام و سکون سے زندگی گزار دیں گے تو عورت کا وہی پرانا مطالبہ کہ ایک گھر بساؤ اور بچے پیدا کرو سونیہ ہزار آہنی عظم کی مالکہ سہی مگر آہرکار عورت ہی تھی وہ میرے ساتھ پر سکون زندگی گزارنے کے سوا اور دوسرا خواب نہیں دیکھ سکتی تھی میں اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ میں مستقل طور پر گھرے لو زندگی نہیں گزار سکتا لیکن سونیہ کی حد اعتمادی یہ تھی کہ وہ مجھے لگام دے کر رکھ سکے گی میں نے کہا جب تمہیں گھر بسانے کی ضد کر رہی ہو تو پھر میں اپنی جان کی ضد ضرور پوری کروں گا تم بوڑے جگپال کے ساتھ ہندوستان آ جاؤ میں تم سے وہیں ملوں گا میں ہندوستان نہیں جاؤں گی وہاں روپہ ہوگی تم مجھے بے وکوف نہ بناو پہلے تم اس بوڑے سے پوچھو تو سہی کہ روپہ اس سے دوبارہ مل کر کیسے بچھڑ گئی تھی جب ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تو میں کس لئے پوچھوں اس لئے کہ تم بوڑے جگپال کا اعتماد حاصل کر کے وہاں میک اپ کا سمان منگوا سکتی ہو وہی تمہیں رومانیہ کے حدود سے باہر نکال سکے گا سونیہ تھوڑی دیرے تک سوچتی رہی جب روبہ آسپتال سے فرار ہو کر تمہاری انگیج کی ہوئی ٹیکسی تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوا بوڑے جگپال نے کہا میں نے اسے دیکھتے ہی اپنی جیب سے وہ اہم کاغذات نکالتے ہوئے کہا پیاری روپہ کیا تم یہ کاغذات بیٹھے بیٹھے میری جیب میں رک گئی تھی وہ اس بطال سے دوڑتی ہوئی آئی تھی اس لئے ہاں پرہی تھی اس نے کاغذات لیتے ہوئے کہا پیارے ذرا ادھر جا کر دیکھو گھبراہٹ میں میرا پرس کہیں گیر پڑا ہے ایک پرس تو کیا میں اس کے لئے بیٹھے بیٹھے آسمان سے تارے توڑ کر بھی لا سکتا تھا میں بھاگتا ہوا ادھر گیا جدر سے وہ آئی تھی پرس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں روپہ کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ بڑھاپے کے باعث میری بنیائی کمزور ہو چکی ہے اس لئے میں پرس کو تلاش کرتا ہوا دور نکل گیا تب رات کے سناٹے میں ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی میں دوڑتا ہوا چکھنے لگا ٹیر جاؤ رک جاؤ روپہ ٹیکسی والے کو بیٹھے بیٹھے روک دو لیکن وہ پہلے تو میری آواز سے دور چلی گی پھر نظروں سے بھی ہو جلو گئے افسوس مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ٹیکسی والے بدماش ہوتے ہیں وہ بدماش میری محبوبہ کو لے کر فرار ہو گیا سونیا نے کہا تمہیں کب اکل آئے گی تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ روپہ تمہیں بے وکوف پناہ کر بھاگ گئی ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نہیں جو لڑکی میرے لیے دوسری بار دنیا میں آئی ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی سونیا نے ہار مان کر کہا اچھا وہ سچی میں جھوٹی ہوں اپنی کہانی جلد ختم کرو وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا کہانی تو ہتم ہی سمجھو جب میں اسے تلاش کرتے ہوئے ہوتل رین بسیرہ کی طرف آیا تو ریڈ پاور کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور وہ کاغذات طلب کرنے لگے میں نے بیٹھے بیٹھے بہانہ کیا کہ کسی نے میری جے پر ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے لیکن انہوں نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا مجھے ایک تیہانے میں لے جا کر میری خوف پٹائی کی دوسرے دن کے خبار سے انہیں پتا چلا کہ جس روپا کو مردہ سمجھا گیا تھا وہ ازبطال سے فرار ہو گئی ہے تب ریڈ پاور والوں کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ میں روپا کا ساتھ دے رہا ہوں دو روز بعد ماسک مین کی طرف سے مجھے ایک پارسل ملا میں نے اسے کھول کر دیکھا اس ٹبے میں دو کٹی ہوئی زبانیں تھی اور کاغذ کے ایک پرزے پر لکھاوا تھا جگ پار یہ تمہارے دو بیٹوں کی زبانیں ہیں میں اگداری کی بہت ہی عبرتناک سزا دیتا ہوں اگر اب بھی تم نے وہ کاغذات ہمارے حوالے نہ کیے اور روپا کا پتہ نہ بتایا تو تمہارے باقی دو بیٹوں کی زبانیں بھی کٹ دی جائیں گی میں اس پارسل کو کھلیجے سے لگا کر رونے لگا قسمیں کھانے لگا کہ کاغذات میرے پاس نہیں ہیں اور میں روپا کا پتہ بیٹھے بیٹھے نہیں جانتا ہوں کسہ محتصر جب مجھے رومانیہ پہنچایا گیا تو میرے باقی دو بیٹے بھی بے زبان ہو چکے تھے تا میرے دل و دماغ میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی روپا کی جدائی اور بیٹوں کی بے زبانی دونوں نے مجھے اور زیادہ بوڑا بنا دیا ماسک مین نے ہمیں اپنی تنظیم سے نکال دیا لیکن یہ پوبندی بھی آئیت کر دی کہ ہم رومانیہ سے باہر نہیں جا سکتے ہم باپ بیٹوں نے چھکے چھکے کہ ایسے شخص دوستی کی جو اس تیہانے والی عمارت کا مالک تھا اس نے مصبعدہ کیا کہا کہ اگر میں بیٹے بیٹے اس کے کام آؤں گا تو وہ بھی بیٹے بیٹے میرے کام آیا کرے گا اس کا سہارا پا کر میرے چاروں بیٹے اس تیہانے میں آ کر چھپ گئے ریٹ پاور کے آدمیوں نے میرے بیٹوں کا سراغ لگانے کے لیے پھر میرے بیٹائی کی میں نے کہا میرے عشق کی وجہ سے تم لوگوں نے ان کی زبانیں کٹ ڈالی وہ باپ سے بدزن ہو کر ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہ کہہ کر میں رونے لگا اور انہیں مجھ پر ترس آ گیا انہوں نے پھر مجھے ازاد چھوڑ دیا جس شخص کا یہ تیہانہ ہے اس کا نام شنکر ہے وہ بیٹے بیٹے ہمارے ہی دیز کا رہنے والا ہے کال اس نے مجھے بتایا کہ سونیا نام کی ایک عورت ریٹ پاور والوں کے حد سے لگ گئی ہے اگر ہم بیٹے بیٹے سے اگوا کر کے یہاں لے آئیں تو وہ ہم باپ بیٹوں کو ہندوستان پہنچا دے گی سونیا نے پوچھا یہ شنکر کون ہے وہ مجھ سے دلچسپی کیوں لے رہا ہے شنکر بیٹے بیٹے روپا کی طرح دیز بگت ہے اس نے تمہارے مطلق بتایا ہے کہ مادام سونیا دنیا کی ایک بہت بڑی خفیہ تنظیم کی ایک اہم عورت تھی بیٹے بیٹے سونیا کا اس تنظیم سے بگاڑ پیدا ہو گیا اب وہ ماسمن کی دوست بن رہی ہے اگر ہم اس سے یعنی تم سے دوستی کر لیں گے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی سونیا کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیل گئیں اس نے پوچھا یہ شنکر میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتا ہے مجھے نہیں مالوں وہ آئے گا تو تم پوچھ لے نا وہ کب آئے گا پتہ نہیں وہ بیٹے بیٹے ہمارے فرار کا بندوست کرنے گیا ہے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر تمہارے ساتھ ہندوستان جاؤں گی روپا کی آتما نے بیٹے بیٹے مجھ سے یہی کہا ہے کیا سونیا چونگ گئی یہ بات میرے لئے بھی چونکانے والی تھی سونیا نے میری سوچ کے مطابق پوچھا کیا روپا کی آتما نے تم سے رابطہ قائم کیا تھا پتہ نہیں اسے رابطہ کہتے ہیں یا نہیں کل رات میں شنکر کی اس بات پر بیٹے بیٹے گھوڑ کر رہا تھا کہ ریٹ پاور کے پنجے سے تمہیں کیسے نکال کر لائے جا سکتا یہ تو بہت ہی قطعنا کام ہوگا ذرا بھی بھول چک ہوئی تو ماسک میں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا تب بیٹے بیٹے میری آنکھ لگ گئی میں نے سپنے میں دیکھا روپا مجھے پکار رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی پیارے جگپال میں بڑی ابھاگن ہوں تم سے مل کر پھر بچھڑ گئے وہ بدماج ٹیکسی ڈرائیور مجھے بھگا کر لے گیا تھا لیکن میرا پرین سچا ہے میں اس کے پنجے سے نکل آئی ہوں اور آپ کئی ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں میں سپنے میں بیٹے بیٹے اس کی طرف بڑھنے لگا وہ پیچھے جاتی ہوئی بولی وہ پیچھے جاتی ہوئی بولی مجھے سپنے میں پا کر کیا کرو گے اگر سچ مچ پانا چاہتے ہو تو فوراں شنکر کی باتوں پر عمل کرو سونیا کو اگواہ کر کے شنکر کے حوالے کر دو اس کے بدلے وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا روپا کی باتیں سن کر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ کھل گی اب تم دیکھ رہی ہو کہ روپا تک پہنچنے کے لئے میرے چاروں بیٹے تمہیں کس طرح یہاں لے آئے ہیں آہ میں تم سلطہ جا کرتا ہوں کہ تم بیٹھے بیٹھے شنکر کی دوست بن جاؤ پلیز وہ مجھے روپا کے پاس پہنچا دے گا جگپال کی باتیں سن کر سونیا نے مجھ سے کہا فرہاد اس پوڑے کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارا کل روپا کھیل رہی ہے میں نے کہا بے شک یہی بات ہے روپا اور شنکر تمہاری ذات سے دلچسپی لے رہے ہیں سونیا نے پوچھا اگر روپا ٹیلپیتھی جانتی ہے تو اس نے مجھ سے دماغی رابطہ کیوں نہیں قائم کیا اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ روپا نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ ہی تمہاری آواز سنی ہے نہیں فرہاد تم بھول رہے ہو روپا جب بوڑے جگپال سے دماغی رابطہ قائم کر سکتی ہے تو اس وقت اس بوڑے کے دماغ میں موجود رہ کر میری سوچ کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی ہے سونیا ترست کہہ رہی تھی اس وقت روپا بڑی آسانی سے جگپال کے ذریعے سونیا کی دماغ تک پہنچ سکتی تھی میں سوچ کے ذریعے سونیا سے گفتگو کر رہا تھا اس طرح روپا میری سوچ تک بھی پہنچ سکتی تھی پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی تھی ہموش کیوں تھی سونیا نے مجھے پکارا فرہات کیا تم چلے گئے ہو نہیں میں تمہارے پاس موجود ہوں سوچ رہا ہوں کہ یہ روپا آخر کیا بلا ہے شکر ہے تم نے پہلی بار کسی لڑکی کو بلا کہا ہے میں ایسی بلاوں سے تمہیں بچانا چاہتی ہوں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ شنکر کی ہانے سے پہلے میں فرار ہو جاؤں سونیا وہاں سے فرار ہو کر کہاں جا سکتی تھی زیادہ سے زیادہ پھر ماسک مین کی پناہ میں پہنچ سکتی تھی میں اس کشم کشم میں مبتلا ہو گیا کہ روپا کی اصلیت معلوم کروں یا اس سے دور رہنے کے لئے سونیا کو ماسک مین تک پہنچا دوں سونیا نے کہا فرہات میں اچھی طرح جانتی ہوں تم روپا تک پہنچنے کے لئے مجھے یہاں سے فرار ہونے کا مشورہ نہیں دو گے لیکن اب میں ضرور یہاں سے جاؤں گی میرے دماغ میں ایک تدبیر آئی ہے کہ سونیا کی تسلی کے لئے اسے فرار ہونے کا مشورہ دوں اور جب شنکر وہاں آئے تو میں جگپال کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں اس طرح شنکر کے دماغ میں رہ کر میں روپا کی اصلیت معلوم کر سکتا تھا یہ سوچ کر میں سونیا کو فرار ہونے کا مشورہ دینا چاہتا تھا لیکن اس زدی عورت نے پہلے ہی اس پر عمل شروع کر دیا وہ اچانک ہی چاروں بے زبانوں کی بھیڑ سے نکلتی ہوئی زینے پر پہنچی جگپال اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے سنو تو سہی تم بیٹھے بیٹھے کہاں جا رہی ہو وہ چاروں بے زبان دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے اس نے بڑے کو اپنی طرف کھینچ کر اسے اس کے بیٹوں کی طرف پھینک دیا جتنی دیر میں وہ چاروں اپنے باپ کو سنبھالتے اتنی دیر میں وہ زینے کی بلندی پر پہنچ کر ایک آہنی کل کو گھما چکی تھی اس کے ساتھ ہی باہر جانے کے لیے راستہ کھلتا جا رہا تھا سونیا نے زینے کی آخری بلندی پر پہنچ کر اپنے سر کو بھارا تو عمارت کا ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا این نگاہوں کے سامنے کوئی موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس کے موں پر ایک زبردست ہاتھ پڑا وہ الٹ کر زینے پر گری پتریلے زینے پر لڑکنے کے بعد اس کی ہڈی پسلیک ہو جاتی لیکن تقدیر اچھی تھی اس کے پیچھے آنے والے دو بے زبانوں نے اسے لڑکنے سے بچا لیا اب وہ ان کے بازوں میں آرام فرماری تھی میں نے کہا سونیا جلد بازی اچھی نہیں ہوتی بہرحال اب دیکھو کہ کس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ جنجلا کر بے زبانوں کے بازوں سے آزاد ہو گئے پھر اس نے غرا کر تہانے کے داخلی راستے کی جانت دیکھا ایک ہوبرو جوان سینے کی بلندی پر کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آجزی سے کہا مادام سونیا میں آپ پر ہاتھ اٹھانے کی معافی چاہتا ہوں یقین کریں میں نے مجبوراً ایسا کیا ہے آپ چاہیں تو انتقاماً میری کردن توڑ سکتی ہے میں اف نہیں کروں گا سونیا ذرا نرم پڑ گئی پھر بھی غصے سے بولی کیا تم سیدھی طرح مجھے تیہانے میں واپس آنے کے لیے نہیں کہا سکتے تھے میں نے کہا نہ مادام کے مجبوری تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس عمارت میں داخل ہوا تو ریڈ پاور کے آدموں نے مجھے گھیر لیا وہ مجھے ترہ ترہ کے سوالات کرنے لگے میں نے جواب دے کر ان کی تسلی کر دی کہ میں ایک امن پسند شہری ہوں اور اس عمارت میں چھے ماہ سے کرایدار کی حصیت سے رہتا آ رہا ہوں انہوں نے اندر آ کر ایک ایک کمرے کی تلاشی لی پھر مطمئن ہو کر بہر چلے گئے میں نے دروازہ بند کرنے کے بعد ایک کھڑکی کے پرتے سے ذرا چھانک کر دیکھا تو وہ لوگ سامنے والے درہت کے سائے میں کھڑے اس عمارت کی درف دیکھ رہے تھے میں دوڑتا ہوا یہاں آیا اس وقت تم باہر نکل رہی تھی تمہیں سمچانے کا موقع نہیں تھا اس لئے میں نے واپس زینے کی طرف تمہیں دھکا دے دیا پھر ایک بار معافی چاہتا ہوں آپ سے ذرا صبر سے انتظار کریں میں ابھی باہر کا جائزہ لے کر آ جاؤں گا یہ کہتے ہی وہ پھر تیہانے کے اوپر جا کر نظروں سے اچھل ہو گیا اس کے ساتھ ہی تیہانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا سونیا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا فرہاد یہ کون تھا کیا تم اس کے دماغ میں نہیں جھانگو گے میں نے کہا یہ شنکر ہی ہو سکتا ہے میں احتیاطاً تمہارا لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ تک پہنچنے جا رہا ہوں تم وہاں کوئی ہنگامہ نہ کرو یہ کہہ کر میں شنکر کی آواز اور اس کے لہجے کہ دل ہی دل میں رہسل کی پھر اس کی سوچ کو گرفت میں لینا چاہا تو شنکر کھڑکی کی طرف جاتے جاتے تھوٹک گیا اس نے فوراں ہی سانس روک لی تا پتہ چلا کہ وہ یوگا کا ماہر ہے حفظ دم کا ماہر ہو یا نہ ہو سانس روکنے کے فن سے واقف ہے میں اس کے دماغ میں تھا لیکن وہ سانس روک کر اپنی سوچ کی دھارہ کو بھی رک چکا تھا جب تک سانس نہ لیتا سوچ کی لہریں آگے نہ بڑھتی برحال چند سیکنڈ کے بعد وہ ہولے ہولے سانس لیتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا دیوی میری رکشہ کرنے والی دیوی کیا تم آگئی ہو میں اس کی سوچ پڑھ کر سوچ میں پڑھ گیا کہ وہ کس دیوی کو مخاطب کر رہا ہے عقل یہی کہتی تھی کہ وہ دیوی روپہ ہی ہو سکتی ہے یہ بات ذہن میں آتے ہی میں نے دیوتا کی بجائے دیوی بن جانے کا ایک چانس لیا اس سے زنانہ لیچے میں کہا ہاں میں آگئی ہوں کیا تم سونیا تک پہنچ گئے ہو ہاں پہنچ گیا ہوں وہ ہچکچاتے میں بولا مگر تم نے تو کہا تھا کہ جب سونیا سے میرا سامنا ہوگا تو تم میرے دماغ میں نہیں آگی اس طرح سونیا تمہاری سوچ پڑھ لے گی میں نے کہا پڑھنے تو میں کب تک چھپ کر رہوں گی پہلے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے پہلے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ سونیا واقعی ٹیلپیتھی جانتی ہے دیوی تم پہلی بار میری ریپورٹ پر یقین نہیں کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم کسی شرابی کی بکواس پر یقین نہیں کرتی ہو مگر وہ شرابی ریٹ پاور سے تعلق رکھتا تھا وہ بار میں بیٹھا ہوا اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کیا ماسک مین کی جیت ہی جیت ہوگی سونیا نے آج کتنے ہی باس اور کتنے ہی مادام کے سامنے ٹیلپیتھی کا مظہرہ کیا ہے ایک خطرناک کبرامین کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں دیوی بے شک وہ بار میں بیٹھ کر پی رہا تھا مگر شرابی نشے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے جب میں سونیا کو تمہارے سامنے پیش کروں گا تو میری سچائی ثابت ہو جائے گی میں نے پوچھا تم سونیا کو کب پیش کرو گے کہاں پیش کرو گے روانی میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میں نے ایسے سوالات کیے تھے کہ وہ چونکیا اس نے حیرانی سے پوچھا یہ تم کیسے سوالات کر رہی ہو جبکہ خود تم نے جگہ کا تائین کیا ہے اوہم ذرا ٹہرو پھر ایک بار مجھے مخاطب کرو مجھے کچھ یوں محسوس میں کچھ یوں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا لہجہ کچھ بدلہ ہوا سا ہے میں ذرا گڑ بڑا کیا پھر بھی ٹھٹائی سے بولا میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہی ہوں اس لئے لہجہ بدل گیا ہے اس نے کہا دیوی آج تک ہم میں سے کسی نے تمہیں بیمار پڑتے نہیں دیکھا دیکھو مجھے شباہ ہو رہا ہے میری تسلی کے لئے اتنا بتا دو کہ تم نے سونیا کو کہاں حاضر کنے کا حکم دیا تھا یہ تو میرے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوی میری سونیا سے کہاں ملنا چاہتی ہے پھر میں اس کے سوال کا صحیح جواب کیسے دے سکتا تھا اگر ہموش رہتا تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ سب سونیا کی شرارت ہے وہ دیوی بن کر سوچ کے ذریعے کفتگو کر رہی ہے آپ تو یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتی اس لئے میں نے کہہ کہا لگا کر کہا شنکر تم بھی جگ پال کی طرح احمق ہو جب تمہاری دیوی یہ کہہ چکی تھی کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے دماغی رابطہ قائم نہیں کرے گی پھر تم نے مجھے دیوی کیسے سمجھ لیا شنکر نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو تھام لیا اس کی سوچ کہہ رہی تھی میں صبح سے کس طرح ذہنی طور پر علشا ہوا ہوں اس پریشانے میں یہی بات سمجھ میں آئی کہ شاید دیوی نے کسی ضرورت کے تحت مجھے پکارا ہے اور مجھ سے بڑی بھول ہوئی پھر اس نے سوچ کے ذریعے سونیا کو مخاطب کیا مدام سونیا بہت چالاک ہیں مجھے دھوکا دے کر کتنی باتیں گلوالیں میں نے کہا جب اگل ہی چکے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ تمہاری دیوی اب تک مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہے میری دیوی کے لئے ایسے شبد نہ نکالو وہ قائر نہیں ہے کہ تم سے دور بھاگے گی شنکر تم اپنی دیوی کی شان میں قصیدہ پڑھتے رہو مگر تم نے لاعلمی میں حقیقت اگل دی ہے تمہاری دیوی کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اب وہ تمہارے دماغ میں آئے گی تو میں اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں گی یہ بات شنکر کہہ چکا تھا اب انکار نہیں کر سکتا تھا وہ اس نے کہا مادام ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں میری پراتھنا ہے کہ تم دیوی کے بارے میں کھوج نہ لگاؤ مجھ سے کون دوستی کرے گا تم یا تمہاری دیوی ہم سب ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں میں کسی کو دیکھے بغیر دوستی نہیں کر سکتی تم دیوی کو ضرور دیکھو گی اس کے لئے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنا ہے وہاں میک اپ کا سمان ہے وارڈروب میں بہت سے زنانہ ملبوسات ہیں تم اپنا روپ بدلنے کی کوشش کرو میں ابھی آتا ہوں میں نے سونیا کے لہجے میں پوچھا صرف میرے روپ بدلنے سے کیا ہوگا جھگ پال و اس کے بیٹے یہاں سے کیسے نکلیں گے ان کی بات چھوڑو ان باپ بیٹوں کو بعد میں یہاں سے نکالا جا سکتا ہے نائی شنکہ تمہاری دیوی نے روپہ بن کر پہلے بھی اس بوڑے کو بے وکف بنایا ہے اس کی ہماکت کہو یا عشق کہو اس بوڑے عشق کی وجہ سے چار بیٹوں کی زبانیں کٹ گئیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیوکوف عاشق نے بہت بڑی قربانی تھی ہے لہٰذا پہلے انہی روپہ یا دیوی کے پاس پہنچانے کا بندبست کرو میں ان کے بعد یہاں سے نکلوں گی یا پھر ان کے ساتھ ہی جاؤں گی ایسی زیدنا کرو مادام میں مشکل میں پڑ جاؤں گا مجھے صرف دیوی کی آگیا کا پالن حکم کی تمیل کرنے دو جہاں میں ہوتی ہوں وہاں کسی دیوی کا حکم نہیں چلتا میں جو کہتی ہوں اس پر عمل کرو ورنہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی وہ پریشان ہو کر ایک تپائی پر بیٹھ کے آپ وہ سوچ رہا تھا کیا کرے دیوی سے کیسے رابطہ قائم کرے کیونکہ دیوی ضرورت کے وقت اسے خود مخاطب کرتی تھی شنکر اپنی مرضی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا میں تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہوں تم مجھے بتاؤ مجھے کب اور کہاں اپنی دیوی کے پاس پیش کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کل رات کی ٹرین میں ہماری سیٹیں ریزرف ہو چکی ہیں ہم یہاں سے اسطمبول جائیں گے دیوی سے وہی ملاقات ہوگی جگ پالو اس کے بیٹوں کے لئے بھی سیٹیں ریزرف ہو سکتی ہیں ہاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اتنی بیڑ کے ساتھ سفر کریں گے تو ریڈ پاور والوں کی نظروں میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے غور سے سنو جگ پالو اس کے بیٹے ہم سے پہلے استحانے سے نکلیں گے ان کی سیٹیں دوسرے ایک اپارٹمنٹ میں ہوں گی سفر کے دوران ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اسطمبول پہنچ کر ہم ایک ہو جائیں گے تم میرا کام بڑھا رہی ہو اس کے بغیر دوستی ممکن نہیں ہے وقت زائنہ کرو باہر جا کر جگ پالو اس کے بیٹوں کے لئے انتظامات کرو سونیا سے دوستی کی یہی صورت تھی اس لئے وہ انکار نہ کر سکا باہر جانے کے لئے تیار ہو گیا میں نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر اسے ساری باتیں بتائیں وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ وہ بہت جلد رومانیہ سے نکل کر اسطمبول پہنچے گی پھر اسے میرے پاس پہنچنے کا موقع مل جائے گا میں نے کہا بس اب مطمئن ہو جاؤ اور وہاں سے نکلنے کے لئے میک اپ شروع کر دو میں تھوڑی دیر کے لئے تم سے رخصت ہو رہا ہوں میں اس کے ذہن سے نکل آیا اور اس دیوی کے مطلق سوچنے لگا جس کا فرضی نام روپا تھا سب سے پہلے میں اس کے طریقے کار پر غور کر رہا تھا جس طرح کچھ لوگ مجھے ٹلپیتھی کی بنا پر دیوتا کہتے تھے اسی طرح اسے بھی دیوی کہا جا رہا تھا یعنی زندگی کے اس موڑ پر ایک دیوتا ایک دیوی سے سامنا کرنے والا تھا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیوی ایک دیوتا کے سامنے آنے سے قطرہ رہی تھی کسی مسئلہت کی بنا پر مجھ سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی طریقے کار کچھ یوں تھا کہ میں نے رومانیہ میں کیال ہانی کے ذریعے سونیا کو واسطہ بنایا ہوا تھا دیوی بھی شنکر کو اپنی گرفت میں رکھ کر اپنا کام کر رہی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ محتاط تھی اب شنکر سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر رہی تھی اس کے برعکس میں بدستور سونیا سے سوچ کے ذریعے گھتگو کرتا رہا تھا ان حالات میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جب تک سونیا جگپال سے باتیں کرتی رہی اس وقت تک دیوی جگپال کے دماغ سے نکل کر سونیا کے دماغ تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے اپنی سوچ کے ذریعے مدحلت نہیں کی ٹھیک میرے طریقے کار کے مطابق چپ چاپ سونیا کے دماغ کو پڑتی رہی اس طرح یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ میرے دماغ تک بھی پہنچ گئی ہے میرے اور سونیا کے درمیان سوچ کے ذریعے ہونے والی کفتکو وہ سن چکی ہے اسے معلوم ہو چکا ہے کہ جو فرہاد دنیا والوں کے لئے مر چکا ہے وہ سونیا کے دماغ میں زندہ ہے میں کجیب سے استراب میں مبتلا ہو گیا اپنے دماغ کے اندر کوئی چور موجود ہو اور وہ پکڑا نہ جا سکے تو تمام لوگوں پر گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے مجھ میں قوت برداشت ہے اس لئے میں صرف استراب میں مبتلا ہو گیا تھا یہ بات بھی میرے لئے بریشانی کا باعث تھی کہ دیوی میرے دماغ میں بیٹھی میرے استراب کو پڑھ رہی ہوگی میں نے مجبور ہو کر اسے سوچ کے ذریعے پکارا ہلو دیوی کیا تم مجھے مخاطب نہیں کرو گی میں نے چند لمحوں تک جواب کا اندازار کیا میرے دماغ میں گہرا سکوت تاری تھا وہاں جنبی سوچ کی ایک لہر بھی نہ تھی میں نے کہا دیوی تم ہموشی رہ کر مجھے دھوکہ دے سکتی ہو لیکن میں خوش فہمی میں مبتلا رہنے قادی نہیں ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ تم موجود ہو بہتر ہے کہ مجھ سے باتیں کر لو جواب میں پھر وہی خاموشی تھی خاموشی کا مطلب زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ فی الحال غیر حاضر ہے میں نے آخری بات کہی تمہاری خاموشی میرے لئے چلنج بن گئی ہے میں دیکھوں گا تم کب تک چھوپی رہ سکتی ہو اتنا کہہ کر میں نے اس کے مطلق سوچنا ہی چھوڑ دیا وہاں سے واپس ہانگ کانگ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا ہانگ کانگ میں میری پوزیشن یہ تھی کہ میں ایک بڑی چینی عورت کے مکان کے فرش پر بچھے ہو ایک بستعبہ لیٹا ہوا تھا میں نے سارا عرف رومانہ کی نظروں سے دور رہنے کے لئے اس بڑیہ کے مکان میں پناہ لی تھی بند کمرے میں میون جیسی حسینہ کے ساتھ خوبصورت یادگار لمحات گزارے تھے اس کے بعد میں نے غسل وغیرہ سے فارق ہو کر لباس تبدیل کیا ہلکا سا ناشتہ کیا اس وقت تک میون بیدار ہو کر غسل ہانے میں چلی گئی تھی اس کی واپسی پر میں نے یہ ظاہر کیا کہ دوبارہ مجھے نیند آگئی ہے میری بند آنکھیں دیکھ کر میون کو یقین ہو گیا کہ میں اپنی بکیہ نیند پوری کر رہا اسی نیند کے بہانے میں سونے کے پاس پہنچا ہوا تھا وہاں دیوی وغیرہ کے مطلق معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو فرش کے بستبر میں یون بھی سو گئی تھی میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا رزقی سوچ پڑھی اس سچ مچ خواب میں کوئی ہوئی تھی میرے لیے یہ اچھا موقع تھا میں ہوت کو دوسری طرف مصروف رکھوں میں دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا سوچنا یہ تھا کہ سپر مستر کی تنظیم جس ایٹمی دھماکے کا احتمام کر رہی تھی اس احتمام کو ختم کرنا تھا یہ معاملہ بہت دنوں سے التباہ میں پڑھا ہوا تھا سوچنا یہ بھی تھا کہ جس چمپیزی اور شیلہ نے برے وقت میں سونیا کا ساتھ دیا تھا انہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا سونیا جذباتی انداز میں انہیں نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ اس کی نظر میں میں ہی میں تھا اور یہ نقابل انکار حقیقت تھی کہ سونیا میری خاطر دین اور دنیا سب کو نظر انداز کر سکتی تھی بہرحال میں چمپیزی اور شیلہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا انہیں رومانیہ سے نکالنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس غرص سے میں نے چمپیزی کے دماغ میں چھانگ کر دیکھا اس وقت وہ شیلہ کے ساتھ اسی عمارت کے بڑے حال میں تھا جہاں سے سونیا کو اغوا کیا گیا تھا وہاں مادام ویرہ اور میسٹر بینکاک اور دوسرے بہت سے لوگ تھے وہ سب سونیا کو تلاش کرنے کے بات تھک ہار کر اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب سونیا ہی کسی وقت انہیں مخاطب کرے گی وہ سب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے صرف چمپیزی غصے میں ٹہل رہا تھا اس نے زرش کے پاس آ کر اسے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں مجھے ممی کی تلاش میں جانے دو ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا زرش نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا پاگل نہ بنو ہم نے مادام کے لئے سارا شہر چان مارا ہے آس پاس کے تمام ممالک میں اپنے ایجنٹوں تک مادام کی تصویریں بھیجتی ہیں بڑے پیمانے پر تلاش چاہ رہی ہے تم تنہا کہاں ڈھونڈتے پھر ہوگے میں ڈھونڈنے کے لئے کہیں بھی جاؤں گا مجھے اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے نہیں ہم نے تمہیں مادام سونے کی امانت سمجھ کر رکھا ہے اگر وہ واپس آ کر تمہارے بارے میں پوچھیں گی تو ہم کیا جواب دیں گے شیلہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا مسٹر زیورج آپ آتھ گھنٹہ پہلے دوسرے کمرے میں مسٹر زنوف سے گفتگو کر رہے تھے آپ کو اتمنان تھا کہ میں روسی زبان نہیں جانتی ہوں بہرحال میں جانتی ہوں آپ سے کہہ رہے تھے کہ مادام سونیا کو دشمن اس طرح زیر کر کے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہم سے دماغی رابطہ قائم نہ کر سکے اگر یہ فرض کیا جائے کہ مادام کو بے ہوش رکھا گیا ہے تو اب پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں اتنی طویل بے ہوشی ممکن نہیں ہے یا تو مادام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے یا پھر مادام کسی طرح کی دوہری چال چل رہی ہے شیلہ کی باتیں سن کر سب نے سوالیاں نظروں سے زیورج کو دیکھا زیورج نے گبرا کر بات بنائی ٹھیک ہے میں ایسا سوچ رہا ہوں ان حالات میں ترہ ترہ کے شبہات جنم لیتے ہیں کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ مادام سونیاں دوہری چال چل سکتی ہیں مادام ویرہ نے غصے سے چیک کر کہا لانت ہے تم پر تم ایسا سوچ سکتے ہو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مادام سونیاں کے خلاف ذرا سا بھی شبہ اپنے دل میں رکھتا ہو سب نے مادام ویرہ کی تائی وہاں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ریٹ پاور کے جتنے اہم باس اور مادام وغیرہ تھے وہ سب سونیاں کی پوجہ کرنے کی حد تک اسے جان و ایمان سے چاہتے تھے ان حالات میں زیرے چھ تمام افراد سے بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا میں نے مادام پر شبہ کر کے زبردست غلطی کی ہے میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں شیلہ نے کہا مسٹر زیرے چھ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مادام سونیا چمپیزی کو اپنا بیٹا کہتی لہٰذا اس بیٹے کو اپنے ہاں جرگمال کے طور پر رکھنا چاہیے زرچ ایک دم سے خبرا کر بولا نہیں تم جھوٹ کہتی ہو میں نے ایسا نہیں کہا یہ جھوٹ ہے تم الزام دے رہی ہو شیلہ نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں تم اپنے جھوٹ سے بچنے کے لئے چیخ رہے ہو اگر مادام ابھی یہاں موجود ہوتی تو تمہارے دماغ سے سارے جھوٹ اگلوا دیتی شیلہ کی باتیں سن کر میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے تمام باس اور مادام سونیا کے ہم ہی ہیں ایسے وقت ان سب کو ریڈ پاور کے خلاف بڑھکایا جا سکتا تھا یہ سوچ کر میں نے مادام ویرا کو مخاطب کیا ہلو ویرا میں تمہاری مادام بول رہی ہوں ویرا فوراں ہی اچھل کر کھڑی ہوگی پھر چیف کر بولی مادام واپس آگئی ہماری مادام واپس آگئی ہے سب ہی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر ویرا کو یوں دیکھنے لگے جیسے تمام لوگوں کو اتمنان سے بیٹھنے کے لئے کہا پھر میری سوچ کے مطابق اس نے زیرج سے سوال کیا نسٹر زیرج آپ سے گیارہ گھنٹے پہلے تم نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا تھا بتاؤ کہ وہاں مادام سونیا کے خلاف کیا گفتگو ہوئی تھی یہ تم کیسی باتیں پوچھ رہی ہو ہم نے مادام کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی ویرا نے کہا ہم سب مادام کی اجازت حاصل کیے بغیر مادام کی تلاش میں یہاں سے چلے گئے تھے تم نے یہ سوچا کہ مادام سونیا ہمارے دلو دماغ پر اس طرح خابی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں ماسک مین کی اجازت کی بھی پرواہ نہیں رہتی دوسرے لفظوں میں تم نے یہ سوچا کہ مادام ماسک مین سے برتری حاصل کر رہی ہیں یہ جھوٹ ہے زیرج نے چیخ کر کہا اسی وقت میں نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکہ پہنچایا وہ پیچھے کی جانب کرسی پر گرا پھر کرسی سمیت فرش پر لڑک گیا میں نے اس کی کھپڑی میں کہا میں سونیا بول رہی ہوں فوراں سچائے کا اعتراف کرو ورنہ ذہنی جھٹکے پہنچا کر پاگل بنا دوں گی یہ کہتے ہی میں نے پھر ایک جھٹکہ پہنچایا وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آگے پیچھے شرابیوں کی طرح جھومنے لگا تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ سونیا اسے جھوٹ کی سزا دے رہی ہے ویرہ نے کہا وقت زائن نہ کرو اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنی سچ اگل دو ذرچ بیٹھنا چاہتا تھا مگر میں نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی میں نے اسے کہا کہ وہ اسی طرح لرستے ہوئے پیروں پر کھڑا رہ کر سچ کہتا رہے آخر اس نے کہا ہاں میں اعتراف کرتا ہوں میں نے ماسک مین کے سامنے سونیا کی خلاف زہر اگلا ہے ویرہ نے میری سوچ کے مطابق کہا تفصیل بیان کرو وہ کہنے لگا تم سب لوگ ماسک مین کی اجازت حاصل کیے بغیر جب مادام کی تلاش میں چلے گئے تو مجھے خطرے کا احساس ہوا کہ مادام اتنی جلدی تم سب کے دل و دماغ پر حکومت کرنے لگی ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو وہ ماسک مین سے بھی بردری حاصل کر لیں گی ویرہ نے پوچھا ایسا سوچتے وقت تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ مادام تمہاری دوگلی سوچ کو پڑھ رہی ہوں گی ہاں ہاں مجھے فوراں خیال آیا تھا کہ مادام میرے دماغ میں موجود ہوں گی میں نے معافی مانگنے کے لئے نے مخاطب کیا سوچ کے ذریعے نے پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا تب میں نے سوچا کہ مادام اس وقت تابوت میں قید ہیں وہاں سے نگلنے کی جدو جہت میں مصروف ہوں گی اس لئے فی الحال میری سوچ نہیں پڑھیں گی ویرہ نے میری ہدایات کے مطابق کہا مادام تمہاری دوگلی سوچ پڑھ کر محتاط ہو گئی تھی ماسک مین نے میرے خیالات سن کر مجھے ڈانٹ کر کہا زی ریچ تم مادام سونی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور ان مادام سے رابطہ قائم کر کے ان سے معافی مانگو یہ میں تمہاری اطلاع کے لئے کہہ دوں کہ مادام سونیہ بلا شباہ مجھ سے برتر ہیں میں نے ماسک مین سے کہا جنہ بیالی مادام سونیہ سے رابطہ قائم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدو جہت میں مصروف ہیں آپ اتمنان رکھیں وہ میری سوچ نہیں پڑ رہی ہے تب ماسک مین نے مجھے حکم دیا کہ میں آئرن کیپ پہن کر سوچ کے ذریعے کو افتگو کروں میں نے حکم کی تعمیل کی آئرن کیپ پہن کر رابطہ قائم کرتے ہی ماسک مین نے کہا یہ مشین بہت حساس ہے سوچ کی ہلکی سی لہر کو بھی سکرین کے گراف پر نقش کر لیتی ہے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سونیہ تمہارے دماغ میں موجود نہیں ہے آئندہ سونیہ کو غافل سمجھ کر اس کے حلاف کوئی بات نہ کہنا ورنہ یہ بہترین مہرہ ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن جناب کو جو برتری حاصل کر رہی ہیں تو کیا یہ ہمارے لئے نقصان دے نہیں ہے جواب ملا نہیں شترنج کا ایک معمولی مہرہ آگے بڑھ کر دشمن کے شیعہ کو مات دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے فائدے کی بات ہے ورنہ تم یہ دیکھ چکے ہو کہ سونیہ بھی اس لحاظ سے ایک معمولی عورت ہے کہ نکورا جیسی عورت کے ساتھی اسے غفلت میں نقصان پہنچا چکے ہیں جب سونیہ ہمارے لئے مصیبت بنے گی تو کسی نہ کسی دن غفلت میں ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی زیورج کا بیانت سن کر تھوڑی دیر کے لئے سب پر سکتہ تاری ہو گیا ایسے وقت میں میں ایک ایک کے دماغ میں پہنچ کر کہنے لگا ماسک مین صرف اپنی غرص کا بندہ ہے جب وہ سونی جیسی حضرتی کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں تو ہم کس گنتی میں ہیں وہ جب چاہے گا اپنے مفاد کے مطابق ہمیں مار ڈالے گا یہ ماسک مین صام سے زیادہ زہریلا اور شیطان سے زیادہ مکار ہے رکھتا رکھتا ماسک مین کے خلاف ہر مرد اور ہر عورت کا دماغ پک رہا تھا اپنی سلامتی کسی عزیز نہیں ہوتی اور وہاں سب ہی یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ریٹ پاور کی تنظیم میں محفوظ نہیں ہیں زیورچ نے تمام لوگوں کی ہموشی سے پریشان ہو کر پوچھا تم لوگ اس طرح ہموش کیوں ہوں کیا سوچ رہے ہو مسٹر بینک آک نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں مادام سنے کے مقابلے میں کزر رہا ہوں جب مادام کو غفلت میں مانے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے تو میں کس شمار میں ہوں میں اپنی جوانی اس تنظیم میں رہ کر کیوں برباد کر رہا ہوں یہاں ہماری سلامتی کی کوئی زمانت نہیں ہے ایک مادام نے اس کی تائید کی دوسرے باس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں جب ہمیں وفادار بن کر ہی رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم مادام سونیا سے وفاداری کریں بیرہ نے کہا بے شک ہم مادام کے لیے جییں گے اور مادام کے لیے مریں گے میں ابھی سب کے سامنے ماسک مین کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتی ہوں میں نے سونیا بن کر کہا شاباش بیرہ میں تمہاری حفاظت کروں گی بیرہ کے بعد دوسرے بھی بغاوت کا اعلان کرنے لگے میں نے باری باری ہر ایک سے دماغی رابطہ قائم کرتے یہ یقین دلایا میں سونیا ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں جب بغاوت کا اعلان کر چکے ہو تو اب زیرج کو زبان کھلنے کا موقع نہ دو عمارت کے باہر مسلح پہرہ داروں کو بھی اپنے اعتماد میں لو جو دوست نہ بن سکے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دو بغاوت کے شولے بھڑک گئے تھے زیرج نے وہاں سے باہر کی طرف جانا چاہا لیکن چمپیزی نے اسے بغل میں داب لیا چمپیزی ہاتھی جیسے ڈیل ڈول کا آدمی تھا زیرج اس کی بغل میں گائے کے بچھڑے کی طرح نظر آرہا تھا سب نے یہی سمجھا کہ چمپیزی نے اسے باہر جانے سے رکنے کے لیے بغل میں دبا رکھا ہے لیکن لیکن جب اس نے بغل سے زیرج کو آزاد کیا تو وہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑا مسٹر بینک آب کو اپنی جسمانی قوت پر بڑا ناس تھا لیکن جب اس نے یہ تماشا دیکھا تو حیرانی سے اس کا مو کھلا رہا گیا زیرج کے پہلے ہوئے دیدے بتا رہے تھے کہ وہ اس دنیا سے کوچھ کر چکا ہے بہت سے لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کیونکہ وہ بغاوت کے مشن میں مصروف ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی فون، ٹرس میٹر اور کمپیوٹر مشین پر قبضہ کر لیا تھا